بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت امام محمد بن اسمائیل بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار امد مسلمہ کے جلیل القدر جلیل القدر محدثین علماء کرام میں ہوتا ہے آپ کے والد اکرامی کا سایہ آپ کی پیدیش کے فرن بعد کموبی میں آپ کے سر سے اٹھ گیا آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تربیت کی امام محمد بن اسمائیل بخاری تھوڑے ہی عرصے کے بعد قدرت کی تقسیم دیکھئے کہ نابینہ ہو جاتے ہیں اور اپنے والد کی طرف سے جو مان انہیں انہیں وراثت میں ملا تھا اس سے کاروبار بھی شروع کر دیتے ہیں اور تعلیم کا حصول بھی شروع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بچپن سے آپ کو تقویٰ و طہارت کی عظیم دولت سے نوازا تھا آپ نے ساری زندگی دین اسلام کیلئے خود کو وقف کر دیا اور آپ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے ساری زندگی زندگی کے اکثر ایام آپ نے سوٹھی روٹی پہ گزارہ کیا ایک مرتبہ آپ بیمار ہو گئے تو آپ کے پشاب پخانا پشاب کو چھوٹے پشاب کو ٹیسٹ کرنے کے لیے حکم واقع پانے بھیجا گیا تو حکم آنے کہا کہ یہ شخص کا یہ پشاب ہے اس نے کبھی سالم نہیں کھایا کبھی کوئی پکیوی چیز نہیں کھائی جب بعد میں معلوم ہوا تو پتا چلا کہ واقعی امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بتایا کہ میں نے ساری زندگی روٹی کا سوکھی روٹی کا ہی ہے امام بخاری رحمت اللہ تعالی تقوی و تحارق میں عالی درجے پر حامل تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اس قدر انہیمار اس قدر توجہ سے کے ساتھ والالفت کے ساتھ آپ نے احتمام کیا کہ جب بھی آپ کو معلوم ہوتا کہ کسی تابعی کے پاس تابعی کے پاس کوئی حدیث مبارکہ موجود ہے تو آپ سب سے پہلے وصل کرتے خوشبو لگاتے پھر اچھے کپڑے دھلے ہوئے کپڑے پہنتے پھر سفر کرتے آپ کی زندگی کا یہ معمول تھا امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے جس ایمانداری کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جمع کیا ہے ان کا شمار پوری دنیا کے اندر نام بھر ترین لوگوں میں ہوتا ہے اور آپ کی کتاب بخاری شریف کو اس سنحن قدد بعدہ کتاب اللہ صحیح بخاری کا درجہ حاصل ہے تو اس لیے ایسے بزردان دین جنہوں نے دین اسلام کے لیے خود کو وقف کیا ہمیں ان لوگوں کی زندگی کو پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہونا چاہیے آج امام محمد بخاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہمارے درس انظامی کے حساب پوری دنیا کی ایونسٹی اور لیبریلی کی زینت ہے قرآن کے بعد سب سے اول دردہ اسی کو حاصل ہے اگرچہ اس درجہ کی بہت سی عادیس کی قطب موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شکف اور عزاز محمد بخاری کی کتاب بخاری شریف کو دیا ہے گرامی قدر آئیے ہم ایسی نفوس قدسیہ کو پڑھیں ان کی افکار کو سمجھیں ان کی جد و جود کو دیکھیں اور اپنی زندگی کو ان کے نقشے قدم پر چلنے کے لیے ڈھالیں اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ آپ کی قبر پر قرون رحمت کا مزور فرمائیں